دوستو لاہور جس کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ایک بارشوں کی کمی اور فاغ یا دند ہے اس دند سے چھٹکارہ پانے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 17 دسمبر 2023 کو آرٹیفیشل رین یعنی مسنوی بارش برسائی گئی یعنی ایسی بارش جو قدرتی نہیں تھی بلکہ انسان کی کوششوں کی وجہ سے کلاوڈ سیڈنگ کی ذریعے یہ بارش ممکن ہوئی تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر یہ کلاوڈ سیڈنگ کیا ہے اس کی اجاد کیسی ہوئی کیسے اس کی ذریعے مسنوی بارش ہو سکتی ہے کیا کلاوڈ سیڈنگ کی ذریعے صرف بارش ہی ہو سکتی ہے یا پھر برفباری یا اولے وغیرہ بھی برسائے جا سکتے ہیں اور اب تک کن کن ممالک نے کلاوڈ سیڈنگ کا استعمال کیا ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں میرا چاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں بنگش انفو ٹی وی ناظرین کلاوڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو استعمال کر کی دنیا کی کسی بھی حصے میں بارش برسائی جا سکتی ہے آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کلاوڈ سیڈنگ کی ذریعے نہ صرف بارش بلکہ برفباری بھی ہو سکتی ہے اس کلاوڈ سیڈنگ کی ٹیکنالوجی کی بارے میں مزید جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے بارش برسنے کے لئے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہے بادلوں کا بننا تو ان بادلوں کی بننے کے لئے جب زمین پر موجود ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھنے لگتی ہے اور جس میں کافی مقدار میں نمی یا ہیومیڈیٹی بھی موجود ہو تو یہ ہوا اوپر جا کر ایک جگہ پہنچ کر بادلوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے اب ان بادلوں سے بارش برسنے کے لئے یہ بادل مزید اوپر جانے لگتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان بادلوں میں موجود پانی کے بخارات یا وارٹر ڈروپلیٹس ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور انتہائی ٹنڈک کی وجہ سے یہ وارٹر ڈروپلیٹس آئس کرسٹل یعنی برف کی شکل میں جم جاتے ہیں اور اتنی تعداد میں یہ اپس میں مل جاتے ہیں کہ یہ باری ہو کر مزید ان بادلوں میں رہ نہیں سکتے جس کی وجہ سے یہ نیچے زمین پر گر جاتے ہیں اب نیچے گرتے وقت اگر اس علاقی کی ہوا ٹنڈی ہو تو وہاں یہ برف باری کی صورت میں نیچے گرتے ہیں اور اگر ہوا گرم ہو تو نیچے زمین پر آتے آتے یہ آئس کرسٹل ہوا میں ہی پگل جاتے ہیں اور زمین پر بارش کی صورت میں گر جاتے ہیں اور اس طریقے سے بارش ہوتی ہے اب یہ بارش یا برف باری ہلکی ہوگی یا بہت زیادہ تو یہ مختلف چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے جیسے کہ بادلوں کی اقسام، ان کی انچائی، ہوا میں موجود پریشر اور ہیومیڈیٹی یا نمی وغیرہ انہی فیکٹرز کی وجہ سے بعض جگہوں پر ہلکی بارش ہوتی ہے یا طفان آتا ہے یا پھر مونسون تو یہ تو ہو گیا نیچرل طریقہ جس سے بارش یا برب باری ہوتی ہے لیکن اگر کہیں پر بارش یا برب باری نہیں ہو رہی تو وہاں مصنوعی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کلاوڈ سیڈنگ کہا جاتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلاوڈ سیڈنگ 21 صدی میں انوینڈ ہوا تو آپ غلط ہیں بلکہ یہ ٹیکنالوجی بائی جانس 1946 میں ایک امریکی سائنٹسٹ ڈاکٹر ونسنٹ شیفر نے انوینڈ کیا وہ اس طرح کہ جب وہ اپنی لیب میں ریسرچ کر رہا تھا جس میں وہ ایک کولڈ باکس جو کافی ٹنڈا تھا کا استعمال کر کے کسی اور چیز کی ٹیسٹنگ کر رہا تھا جب وہ سانس لے رہا تھا تو اس نے نوٹس کیا کہ میری سانس اس کولڈ باکس میں جا کر جمنے لگ جاتی ہے یاد رہے کہ جو سانس ہم باہر نکالتے ہیں اس میں کافی سارے چھوٹے چھوٹے وارٹر ڈروپلٹس ہوتے ہیں جو کسردی میں سانس لینے پر جم کر ہمیں سفید چکل میں دکھائی دیتی ہے تو ڈاکٹر نے سوچا کہ اگر میں اس باکس کو مزید ٹنڈا بنا دوں تو کیا ہوگا جس کے لئے انہوں نے ڈرائی آئیس کا استعمال کیا اور جب انہوں نے اس ڈرائی آئیس کو کولڈ باکس میں رکھ دیا اور دوبارہ سے اس میں سانس بھوم دی تو انہوں نے نوٹس کیا کہ اس باکس کے اندر اچانک سے ان کی مو سے نکلنے والی ہوا آئیس کرسٹلز میں تبدیل ہو گئی تو اس نے یہ سوچا کہ اگر اچانک سے اتنا ٹنڈا ٹیمپریچر ہو جائے تو وارٹر ویپر بڑی جلتی آئیس کرسٹلز میں بدل جائیں گے اس نے سوچا کہ چونکہ بادلوں میں چھوٹے چھوٹے وارٹر ٹروپلیٹس ہوتے ہیں تو اگر اس کی اوپر اس ڈرائی آئیس کو چڑگایا جائے تو شاید یہ بھی تیزی سے آئیس کرسٹلز میں تبدیل ہو کر نتیجے میں برفباری یا بارش ہو سکے گی تو فائنلی تیرہ نومبر انیس سو چیالیس کو ڈاکٹر شیفر نے ایک پلین کی سری نیو یورک کے پاس ایک پہاڑ ماؤنڈ گری لوگ کی اوپر موجود بادلوں کی اوپر کرش ڈرائی آئیس کو پھینکا اور جو اس نے نوٹس کیا وہ حیران کون تھا کیونکہ اس کا یہ ایکسپریمنٹ کامیاب ہو گیا اور اچانک سے برفباری اور بارش برسنی شروع ہو گئی اور اس طرح سے تیرہ نومبر انیس سو چیالیس کو کلاوڈ سیڈنگ کا انونشن ہوا وینسنٹ شیفر کی اس کامیاب ایکسپریمنٹ کی بعد کلاوڈ سیڈنگ کو دنیا کی مختلف حصوں میں استعمال کیا گیا انیس سو پچاس سے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں کلاوڈ سیڈنگ نے مزید ترقی کی اور امریکہ نے اسی ان علاقوں میں جہاں خوشکسالی تھی یا پانی کی کمی تھی وہاں استعمال کیا انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستر کی دہائی میں اسی دنیا کی دوسری کنٹریز نے بھی استعمال کرنا شروع کیا جن میں سویت یونین، آسٹریلیا اور دیگر نے اپنے ملکوں میں اگریکلچر اور آبی وسائل کے لئے استعمال کیا جبکہ 2008 میں چائنا نے بیجنگ اولمپک سے پہلے کلاوڈ سیڈنگ کو استعمال کر کے اگلے روز ہونے والی بارشوں کو پہلے کرایا تاکہ افتتاحی تقریب کے دوران بارش کے خطرے کو کم کیا جا سکے اگر پاکستان اور انڈیا کی بات کریں تو انڈیا نے بہت پہلے یعنی 1983 میں کلاوڈ سیڈنگ کا استعمال کیا جبکہ پاکستان نے پہلی دفعہ 2023 میں اس کا استعمال کیا اگر ہم آج کل کی بات کریں تو کلاوڈ سیڈنگ کو مختلف مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کی بارشوں کو بڑھانے خوشکسالی کی اثرات کو کم کرنے فصلوں کو اولے یعنی ہیل سٹوم سے ہونے والے نقصان سے بچانے پینے کی پانی کو وافر مقدار میں حاصل کرنے اور یہاں تک کی امریکہ تو اپنی کئی سکی ریزورٹس پر برباری کرانے کے لئے بھی استعمال کر رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کلاوڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اتنی آسانی سے برباری یا بارش برسائی جا سکتی ہے تو جہاں پر پانی کی شدید کمی ہے یا کہیں پر پولوشن اتنی زیادہ ہے تو ان ساری پرابلمز کو سالف کرنے کے لئے یہ کلاوڈ سیڈنگ کا طریقہ کیوں نہیں استعمال کیا جاتا لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کام میں قدرت کی مرضی ہو وہی ہو سکتا ہے تو اس کلاوڈ سیڈنگ سے بارش برسانے کے لئے بھی قدرت کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کلاوڈ سیڈنگ کی کامیاب ہونے کے لئے کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے بغیر مصنوعی بارش برسانا ناممکن ہے جس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جس جگہ کلاوڈ سیڈنگ کرانی ہو وہاں کم از کم چالیس فیصد بادل موجود ہوں اور ہوا میں کم از کم ستر فیصد نمی یعنی سیونٹی پرسنٹ ہیومیڈیٹی ہونا ضروری ہے اور جب تک یہ کنڈیشنز مکمل نہ ہو تو مصنوعی بارش کا تجربہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو دوستو امید ہے کہ اس ویڈیو سے کافی کچھ جان گئی ہوں گے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شدید فاغ میں جہاز کیسے آرام سے ائرپورٹس پر لینڈ ہوتے ہیں تو بائیں ہاتھ پر لنک پر کلک کریں یا آپ سرچ کر سکتے ہیں اپنے مزبان میرا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ